اسلام علیکم ناظرین اپنے پروگرام اکھاڑا کی ایک اور کس لے کے آپ کے سامنے حاضر ہیں ناظرین آپ جانتے ہیں جب بھی اکھاڑے میں دو پیروان اترتے ہیں تو ان کا بقاعدہ تعرف کیا جاتا ہے ان کا وزن بتایا جاتا ہے ان کی خوراک بتائی جاتی ہے لیکن ہم اتنا زیادہ تو نہیں بتائیں گے اپنے مہمانوں کا اس طرح تعرف کرائیں گے کہ دونوں سینئر اور مجھے جنرلسٹ ہیں میرے دائیں طرف ہیں شمشاد مانگر صاحب سینئر جنرلسٹ ہم بہت شکریہ آپ کی آمد کا اور میرے بائیں جانب ہیں رانہ مشتاق احمد صاحب یہ بھی بہت سینئر جنرلسٹ ہیں اور آج اکھاڑے میں ہم کوشش کریں گے کہ مختلف معاملات پر ان دولوں کا موقف لیں میں یہ چاہتا ہوں پہلے آپ دونوں سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں اپنا شمشاد مانگر صاحب آپ کے استاد جنرلزم میں کون ہے میں تو استاد محترم خشنود علی خان کو اپنا استاد سمجھتا ہوں جی اور مشتاق صاحب آپ میرے جو شام ستیزوی صاحب تھے نیوز ریٹر تھے روزنامہ جنگ راوالپنڈی کی بڑے نام ہیں دونوں بڑے نام ہیں دونوں بڑے نام ہیں اچھا میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہمارے اگر ٹی وی چینل کھولیں تو وہاں پہ ملاکڑا ہو رہا ہے اکھاڑا ہو رہتا ہے دوسرے کو گلم گلوچ ہو رہی ہوتی ہے ٹاک شوز ہو رہی ہوتی ہیں اور اگر تھوڑا سا اسے پیچھے ہیں تھوڑا سا اسے نیچے ہیں تو کوئی حریم شاہ کو رگڑا دے رہا ہے کوئی اس کے ایک آج کلحانی عامر آئی ہوئی ہے اس کو کوئی رگڑا دے رہا ہے کوئی اس سے انٹرمو کر کے جس میں میں بھی شامل ہوں کوئی کوئی خان کو پکڑا ہوئے تو کیا یہی جنرلزم ہے مانگر صاحب آپ اپنے استاد صاحب کے حوالے سے بھی بتائیے گا رایہ صاحب جس وقت ہم جنرلزم کر رہے تھے خشنود علی خان صاحب کے ساتھ اس وقت جنرلزم یہ تھی کہ آپ کسی بھی رپورٹ کے حوالے سے تحقیقات کرتے تھے صرف یہ انہوں نے کہا تو اسمبلی کا چلتا تھا یا سپریم کورڈ کا کہ فلان جائز نے یہ ریمارکس دیئے لیکن ادروائی جو رپورٹس ہوتی تھی خاصتہ روپے انسانی حقوق کے حوالے سے یا کسی منسٹری کے گرفشن کے حوالے سے بڑا کام کرنا پڑتا تھا لیکن ابھی میں ایسا ہوا ہے کہ بیٹھے بٹھائے سب کچھ ہو رہا ہے اور پھر دوسرا یہ یوٹیوب جو سوشل میڈیا ہے اس نے لوگوں کو روزگار بھی دیا ہے لوگوں نے اپنے اپنے چینل بنا لی ہیں ہم نے بھی بنا لی ہیں لیکن اب اس طریقے سے جیسے کام ہونا چاہیے جنرلزم کے لیے بہت کم اس طریقے سے کام ہوتا ہے مرکس صاحب میرا سوال یہ ہے کہ ہم ایک پارٹی گھیرتے ہیں ایک بھیڑ یا پیڑ جس کو پنجابی میں کہتے ہیں اس کو پکڑتے ہیں جو کسی کو گالیاں دے رہی تو اس کو بٹھا لیتے ہیں اپنے ساتھ میں بھی شامل ہوں ان میں اور اسے کہتے ہیں بھی یہ جو ہے اس کو گالیاں دا وہ پھر خوب گالیاں دیتے ہیں کیا جنرلزم میں یہ ہونا چاہیے یہ نہیں ہونا چاہیے میں یہ سوال آپ سے پوچھا راجہ صاحب پتہ کیا مثال یہ ہے کہ اگر آپ ایک اچھا مواد دینا چاہیں اپنے کسی بھی یوٹیوب چینل کے اوپر تو کوئی آپ کے زیادہ زیادہ سارے دن میں سو ویورز آئیں گے لیکن اگر آپ ٹاپ ٹرینڈ پہ چلے جائیں مثال کے طور پہ کل پر سو حریم شاہ ٹاپ ٹرینڈ چل رہی تھی آپ اس کے حوالے سے کچھ بھی ڈال دیں گے تو آپ دیکھیں کہ گھنٹوں میں کہیں سے کہیں پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہمیں ٹاپ ٹرینڈ دیکھنا چاہیے یہ ٹاپ ٹرینڈ خود بنانے چاہیے راڑی صاحب میں آج یہ کرتا ہوں کہ جنرلزم جو ہے یہ ایک معاشرے کی اکاسی ہوتی ہے کہ معاشرہ کیا چاہتا ہے جس قسم کے معاشرہ چاہے گا جنرلزم بھی ویسی ہوگی ہم نے یہ دیکھنا کہ ہمارے معاشرے کی ویلیوز کیا ہیں آج کل اور ہمارے معاشرے کی ویلیوز کس طرف جا رہی ہیں ہم نے ویلیوز کو مدنظر رکھتے ہوئے اور اس کے بعد مارکیٹنگ کو دیکھتے ہو کیونکہ آج کل جترہ میں میڈیا چاہنا چاہے وہ ویسٹر میں ہے چاہے وہ پاکستان میں ہے چاہے فارسٹ میں ہے وہ اس کی مارکیٹنگ کیسی ہوتی ہے اور اس کی کمرشل انٹرسٹ کیا ہوتے ہیں صاحب میں بہت معذرت چاہوں گا دیکھیں آپ کو ٹرینڈز بنانے چاہیے ہیں آپ کو معاشرہ تشکیل دینا ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ جو مارکیٹنگ ہوگی وہ ہم کریں گے جو معاشرہ ہوگا اگر میرے ملے میں دس لوگ ہیں دس لوگ رہتے ہیں وہ دس لوگ گالیاں دیتے ہیں تو میں ان کو رپورٹ کرنا شروع کر دوں گا اور یہی سمجھو گا کہ ہمارا معاشرہ نہیں نہیں رائیسی بات نہیں ٹرینڈ جو ہے وہ ہمیشہ معاشرے کی کلکٹیو تھی نہیں نہیں جو دانشوار ہوتا ہے اس کا غلط کہہ رہے ہیں کہ آج ہم نے اس معاشرے کو رانہ صاحب آپ غلط کہہ رہے ہیں میں معذرت کے ساتھ آپ سے اتفاق نہیں کرتا جو دانشوار ہوتے ہیں جو شاعر ہوتے ہیں جو لکھاری ہوتے ہیں جو مصنف ہوتے ہیں جو جرنلسٹ ہوتے ہیں وہ یہ نہیں دیکھتے کہ ہمارا معاشرہ کیسا ہے وہ اس معاشرے کو بہتر کرنے کے لیے رائیسی بات کرتا ہوں کہ آج ہم اگر قیدی آزم پر کوئی پروگرام کرتے ہیں علامہ اقبال کے کرتے ہیں محمد علی جو ہے رحمت علی محمد علی پر کرتے ہیں ہم یقین یا نہ ہماری کوئی آپ کرے اس کے بعد اگر حریم شاہ پہ کرتے ہیں آپ نرگس کے کرتے ہیں اور اس کے بعد دوسری ہماری جو آج کا نا ہے ہمارا آپ کا یوں لوگ ویوز وہی دیکھتے ہیں رانہ صاحب نے انہوں نے خود ہی اپنی بات کی تردید کر دیا اگر ہم نے معاشرتی ویلیوز کو دیکھنا ہے تو اس وقت بدی ہم پہ حاوی ہے مثال کے طور پر ہم نے تو اپنی ویلیوز کو کھو دیا ہے جیسے کہ انہوں نے کہا کہ حریم شاہ کا پروگرام کریں تو وہ زیادہ ہٹ جاتا ہے کبھی کب پروگرام کریں زیادہ ہٹ جاتا ہے اسی طرح سے آپ دیکھیں ہماری معاشرتی ویلیوز کیا ہیں ہمارے ہاں اس وقت جتنا بڑا کوئی کرپٹ ہے اتنا زیادہ موتبر ہے جتنا بڑا کوئی بدکار ٹھول ہے اتنا زیادہ موتبر ہے اب دیکھیں ہماری جامعات میں کیا ہو رہا ہے ہماری جامعات میں سیکس سکینڈل آ رہے ہیں ہماری جامعات میں منشیات فروچی ہو رہی ہے تو یہ ہماری ویلیوز ہیں اب مسال کے طور پر میں قیدی آزم یونیورسٹی پہ کیا پروگرام بنا ہوں میں اسلامی یونیورسٹی پہ کیا پروگرام نہیں نہیں مانگر صاحب آپ سے بھی معذرہ سے ایک منٹ رانا صاحب ایک منٹ ہے رہے ہیں مانگر صاحب میں آپ سے چلیں ایک اور اس طریقے سے سوال پوچھتا ہوں کہ ہمارا جو میڈیا ہے ہمارے جو صحفی بھائی ہیں ان کا کیا فرض بنتا ہے انہوں نے اپنے معاشرے میں کیسے کردار ادا کرنا ہے کیا اس طرح کردار ادا کرنا ہے کہ فلانے فلان کو رگڑ دیا فلانے فلان کو کر ریا یہی رہ گیا خبر میں یا تو پھر آپ کہیں کہ ہم صحفی نہیں ہیں ہم رپورٹر ہیں صرف جیسا ہوگا وہی ہم پیش کریں گے صحفی تو میرا خیال ہے تھوڑا سا جنرل اس سے بڑھ کے نام ہے جی مانگر صاحب آپ بول نہیں میں یہ سمجھ دوں جو رپورٹر ہے اس نے جو وہ دیکھتا ہے وہی رپورٹ کرتا ہے اور جو معاشرے میں ہوتا ہے ہم وہی رپورٹ کرتے ہیں جہاں تک ہمارے معاشرتی اقدار کی بات ہے معاشرتی اقدار ہم اپنی کو چکے ہوئے ہیں ہماری کہتے ہیں کہ کسی بھی معاشرے کی معاشرتی اقدار کا یا اس کی تہذیب کا اگر آپ نے اندازہ لگانا ہے تو اس کے ٹریفک نظام کو دیکھیں آپ ہمارے ٹریفک نظام کو دیکھ لیں اس کے علاوہ ہمارے کسی بھی سسٹم پولیس کے نظام کو انصاف کے نظام کو ہماری قومی اسمبلی کو آپ دیکھ لیں کیا وہ ہماری اکاسی نہیں کر رہی کہ ہم اندر سے کیا ہیں حتیٰ کہ یار وہاں پہ تو رہیل اسگر نے یہ بھی کہہ دیا کہ گالیم گلوچ یار ہمارا کلچر ہے وہاں قومی اسمبلی کے اندر جہاں قانون بننے ہیں وہاں ماں بہن کی گالیاں دیا اور انہوں نے کہا یہ ہمارا کلچر ہے اب میری بات بتائیں جس نے وہ گالیاں چلائیں وہ ٹرینڈ بن گیا جس نے وہاں پہ پہچن دیئے اس کو کسی نے دیکھا ہی نہیں ماغر صاحب میرا یہی تو میرا رونا ہے رانا صاحب میری بات سنیں پہلے میری بات سنیں رانا صاحب دیکھیں اب ہم پولیس کو ایک میک میں کے طور پر بہت گالیاں دیتے ہیں ہم کہتے ہیں یہ رشوت لیتے ہیں یہ یوں کرتے ہیں اٹلوں سے فری کانا کہتے ہیں گاڑیاں دلواتے ہیں ابھی دو ہمارے پولیسی افسران نے اسلام آباد میں ایک کو وزیراعظم نے بھی بلایا اور وہ ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا وہ زخمی ہونے کے باوجود اپنی ڈوٹی پہ آ گیا ایک نے ابھی گولیاں کھائیں اور گولیاں کھانے کے باوجود وہ مقابلہ کرتا ہے رڑاکوں کا ہسپتال میں پڑے ہمارے میڈیا نے کتنا رپورٹ کیا ہے پولیس کے اس چیرے کو دکھانے میں کتنا کردار ادا کیا ہے میں یہ کہتا ہوں کہ رپورٹنگ بھی اگر ہو تو ایسی بہت ساری چیزیں ہیں جس سے ہم مصبت پہلو کی طرف جا سکتے ہیں میں رائشہ بارز کرتا ہوں آپ کی اجازت کے بغیر مجھے بولنا پڑھ رہا ہے بولنا اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ آپ حقیقت سے دور جا رہے ہیں اس کی وجہ یہ اس معاشرے میں اس دنیا میں بہت اچھے کام ہوتے ہیں آپ دنیا کے بڑے بڑے اخبارات دیکھ رہے ہیں بڑے بڑے چینل دیکھ رہے ہیں اچھے کاموں کو کوئی پر موڈ نہیں کرے گا کیونکہ معاشرے کی آج کل جو یونیورسل ہماری جو ہے ڈیمانڈ ہے وہ نیگٹیو ٹیوی ہے آپ جو نیگٹیو چیز ہوگی جو کرائم ہوگا اس کو ہم کیوں زیادہ ہے اور کسی ایک امریکل رائٹر نے کہا تھا کہ دنیا میں جو ہے وہ کرائم بڑھانے میں سب سے کردار زیادہ جو وہ میڈیا کا ہے کیونکہ ہم جو کرائم ہوگا جو نیگٹیو چیز ہو اس کو ہم بہت زیادہ اچھالتے ہیں رانہ صاحب یہی تو میرا سوال ہے عوام تو ایک ایسی چیز کو پسند کریں گے جو ان کو مسالہ دار لگے گی لیکن ہم نے میڈیا کا کیا یہی کردار ہے کہ ان کو مسالہ دار ٹھیک ہے ہمارے معاشرے کی اکاسی ہوتی ہے ہم چوری بھی کرتے ہیں ہم اور بھی مختلف ایسے مقالقات میں پڑے ہوئے ہیں جو بہت غلط چیزیں ہیں لیکن ہمیں کچھ ایسی چیزیں کرنی چاہیے جس سے معاشرے میں نظر آئے اس کی اکاسی ہو کہ اچھے لوگ بھی ہے اور جب اچھے لوگ کو ہم اچھے طریقے سے پیش کریں گے آپ دیکھنے کی بات نہ کریں آپ دیکھنے کی بات نہ کریں گے ایک منٹ ایک منٹ آپ دیکھیں مانگر صاحب رانہ صاحب آپ بات کر رہے ہیں آئیڈیلیزم کی میں دیکھیں میری بات سنیں آپ کے زیادہ تر لوگ تو مسالہ دار چیزیں کھانا پسند کرتے ہیں آپ ذرا کسی کو کہہ دیں کہ یہ اس میں اس کا ہوا کیا ہوا کیا اس کا اثر کیا ہوا بلڈ پریشر ہر بندے کو ہے شوگر کا مریض ہر بندہ ہے میدے میں اس کی گیس بری بھی ہے السر اس کو ہوا ہے تو ہم نے کیا اپنے معاشرے کو السر کرنا ہے گیس کرانی ہے ان کی آنٹیں خراب کرنی ہے ان کو بلڈ پریشر کرنا ہے ان کو شوگر کرنا ہے ہیپاٹیٹس تک تو ہم پہنچ گئے ملاوٹ اچھا وہ تو چلو مرچ مسالہ زیادہ ہو تو خیر ہے وہ بھی ہم برداشت کر رہے ہیں وہ ملاوٹ والی مرچیں ہوتی ہیں میرے پائے جانا اس معاشرے میں جس معاشرے میں ہم زندہ ہے یہ ہمارا چھوٹا سا چینل ہے خبری ٹی وی مجھے آپ بتائیں میں نے حضر منصور حلاج رحمت اللہ علیہ پر پروگرام شروع کیے آپ دیکھ لیں کہ چھے ماہ میں ان کے اوپر دو سو سے زیادہ ویوز نہیں آئے حالانکہ میرا مقصد یہ تھا کہ لوگوں کو بتائیں کہ ہمارے بزرگوں نے کیسی کیسی زندگی گزاری ہے اس کے علاوہ میں نے اللہ کے حوالے سے جو بات کی لوگوں نے کہا کہ چھوڑو جی اچھا جب میں ہم مفتی قوی صاحب کو لے کے آئے حریم شاہ کو لے کے آئے اور دوسری اس طرح کی ویڈیوز لے کے آئے حانیہ عمر کے ساتھ آپ نے انٹرویو کیا لوگ پبلک ٹوٹ کے پڑ گی اب میں کیا کروں جب لوگ کہتے ہیں جی ہم نے تو زیادہ مرچے زیادہ مثالے والی چیزیں کہا نہیں ہے میں اچھا میں اصل میں آپ دو آپ ٹھیک فرما رہے ہیں آپ جو بھی کہہ رہے ہیں قصور میرا میں اپنا سوال اپنا سمجھانی رہا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے ایک طرف گندگی ہے اور اس کو لوگ بہت پسند کر رہے ہیں ایک طرف اچھائی ہے لیکن بڑی تھوڑی مقدار میں ہے ہم صرف اس چکر میں ہیں کہ ادھر اچھائی کی طرف صفائی کی طرف خوشبو کی طرف آتا کوئی نہیں تو چلو ہم کم کم اس کی طرف لوگ تو آ رہے ہیں تو یہی دکھاتے ہیں اسی ڈھیر پہ ہم کیمرہ رکھتے ہیں تو کیا پھر میڈیا کا کردار کچھ بنتا ہے اس مواشرے کو ٹھیک کرنے میں یا نہیں بنتا جی ری شب میں ارز کرتا ہوں آپ نے بات کی ہے ایڈیلیزم کی لیکن جو میڈیا ہوگا جو میڈیا جو میڈیا مین ہوگے ان کو جو سب سے یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ وہ کیا وہ فنانسی طور پر آزاد ہے کیا وہ کمرشلیزم سے آزاد ہے آپ بات کریں اس چیز کی کہ ایک آدمی جو ساؤنڈ فنانسی بیک گراؤنڈ کر رکھتا ہے کہ اس کے لیے تو یہ چیزیں ایڈیل ہو سکتی ہیں ایک آدمی جس نے چیز بیچ نہیں ہے وہ کیا چیز مارکیٹ میں ضرورت ہوگی ڈیمانڈز یہ دنیا کا حصول ہے کہ ڈیمانڈز اور سپلائی کے کیا حصول ہوتا ہے جتنی ڈیمانڈز ہوگی اتنی سپلائی ہوگی آپ کی تو رانہ صاحب ہتم کر دیں اوکے رانہ صاحب اس وقت پاکستان میں سب سے زیادہ جو نیوڈ فلمیں دیکھی جاتی ہیں بلو پرنٹس دیکھے جاتے ہیں تو پھر آئے ہم وہ شروع کرتے ہیں اس طرف زیادہ لوگ آتے ہیں کال سے ہم وہ کرتے ہیں اس میں زیادہ لوگ آئیں گے رانہ صاحب ہم جب فلمیں دیکھتے تھے تو اس وقت فلموں میں جینز پہننا منہ تھا اور مجھے اب بھی یاد ہے کہ فرس ٹیم جینز جب پہنی تھی وہ ایک دولاری فلم تھی اور اس میں انجمن نے پہنی تھی اور سینما فل ہو گیا تھا اور راجہ صاحب نے پورے ہفتے کے سارے شوڈے سے میں یہ دیکھا ہوں کہ ہم نے وہ شوڈے لیکن دیکھو ہماری جو معاشرے کے ضرورت ہے ہماری اس معاشرے کے مطابق میڈیا جہاں اپنا راجہ صاحب سارا اس طرح بھی نہیں ہے مثلا ہم تو رپورٹر ہیں ہمارا میرا تو اتنا علم نہیں ہے میں تو وہ ہی اپنے ٹی وی پہ دیتا ہوں جو میں دیکھتا ہوں لیکن دوسری طرف آپ دیکھیں کہ ڈاکٹر اسرار آمد صاحب ہیں مولانا تارک جمیل صاحب ہیں ہمارے دیکھر علماء اکرام ہیں ان کی آپ دیکھیں ویڈیو آتی ہے دس سیکنڈ کی نہ دس منٹ کی یا بارہ منٹ کی ایون بیس بیس منٹ کی اور ڈاکٹر اسرار کی صاحب کی تو میں نے دیکھی ایک گھنٹہ کی اور اس پر ملین ویوز ہیں یعنی یہی یہی میں یہی کہہ رہا ہوں وہ ایک خاص مسال کے طور پر اب جو نالج علم ڈاکٹر اسرار صاحب کا میں نے دیکھا ہے میں تو اللہ کی قسم دینے والے سے خود کو بلکل ہی چاہل سمنتا ہوں جو میں نے مولانا تارک جمیل صاحب کو دیکھا ہے میں نے دیکھر علماء کو سنا ہے میں سمنتا ہوں کہ یار ہماری پچاس سال عمر ہوگی ہمارے جو دیاتوں میں جو ہماری تربیت تھی جو یہ ہونی چاہیے تھی وہ نہیں ہو سکی لیکن چلیں اب یہ سوشل میڈیا آیا ہم علماء اکرام کو سن رہے ہیں صرف برائی نہیں اس کے اوپر چل رہی ہے اچھائی بھی چل رہی ہے لیکن جو لوگ بات سن کے ڈاکٹر اسرار کے موں سے مولانا تارک جمیل صاحب کے موں سے سن کے اپنی تسکین کرتے ہیں اب میں کرتا بھی رہا ہوں ایک تو میری ادائیگی اس طرح نہیں ہے دوسرا میرا نالج اس طرح نہیں ہے جی ناظرین یہ بحث بڑی لمبی ہے اس پہ ہم جتنی بحث کریں گے بحث ہوتی رہے گی اور میں زیادہ وقت آپ کا نہیں لینا چاہتا میں صرف یہ ایک بات کرنا چاہتا ہوں میرے سوال کا جواب مانگر صاحب نے اس آخری اپنے جواب میں دے دیا ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ اچھی بات کریں گے تو بھی لوگ اس کو دیکھیں گے ہم اچھے طریقے سے پریزنٹیشن ہماری اچھی ہو اچھی بات ہو سچ پر مبنی ہو تو وہ بھی لوگ دیکھتے ہیں ہم اس چکر میں نہ رہیں اور میں ایک اور بات اس سے اگلی بات کرنے سے پہلی بھی کہتا ہوں صحافی لوگ صحافی لوگ جس کا میں بھی حصہ ہوں جو سچ بولنے والے ہیں جن کے ملینز میں جاتے ہیں جن کا نام لیے ہیں مانگر صاحب نے ان کو بھی لتا رہا ہے ہم نے ان کو بھی جھوٹا کہا ہے ان سے معافی مانگنے پر مجبور کر دیا ہے کہ آپ جب تک معافی نہیں مانگیں گے ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کس نہ پروگرام کرتے ہیں ہم دیکھتے ہیں آپ چور ہیں پلانے ہیں ڈنگانے ہیں اور اس بیچارے نے معافی مانگی اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ جو لوگ اچھا کام بھی کر رہے ہیں ان کا کوئی ایسا معافی مانگوانے والے خود بے شرم اور بے غیرت لوگ تھے دیکھیں مانگر صاحب اس سے یہ چھٹکارہ اصل نہیں کر سکتے کہ ہم اس میں شامل نہیں ہیں ہماری برادری ہے وہ ہم بھی اس میں شامل ہیں ہو سکتا ہے آپ کو وہ بات بری لگی ہو ہو سکتا ہے مجھے بری لگی ہو اور انہا صاحب کو بری لگی ہو لیکن وہ ہمارے ہی لوگ ہیں معاشرہ اگر معاشرہ کی بات کرتے ہیں تو وہ ہمارے ہی معاشرہ کی بات ہے تو ناظرین ہماری کوشش یہی رہتی ہے آج ہم نے اکھاڑے میں یہ کوشش کی کہ ایک ایسی چیز نتر کے ہمارے سامنے آئے ایک لسی میں سے ایک ایسا مکھن کا گولہ نکلے جو آپ سب کو اچھا لگے اور آپ بھی اس پر سوچیں کہ آپ کا معاشرہ کو بہتر کرنے کے لیے کیا کردار ہونا چاہیے میرا کیا کردار ہونا چاہیے شمشاد مانگر صاحب کا کیا کردار ہونا چاہیے ہوں گے پاکستان زندہ باد